دریائے سماح نال علیہ میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرپار تجابزات آنے والے دنوں میں جڑوان شہروں کے لیے بڑا خطرہ بن گیا دریائے سماح نال علیہ کے اطراف میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرپار دو دھائیوں سے تجابزات کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں اس کی نیازی کا کہنا ہے کہ دریائے سماح کے کنارے غیر قانونی تعمیرات بڑا ظلم غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی نہ کی گئی تو بڑا نقصان ہوگا شاملات پر قبضوں کے خلاف اقدامات اٹھانا وقت کی ضرورت موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھ کر منصوبہ بندی کرنا ہوگی تجاوزات پر قابو نہ پائے گا تو اسلام بار راولپنڈی کو خطرہ لاحق ہوگا دنیا میں موسمی تبدیلی کے اثرہ بلوقت اقدامات نہ کرنے کی سزا پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلا پندرہ سو سے زائد قیمتی جانوں کا نقصان لاکھوں گھر پانی کی بے رحم موجوں کی نظر تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر دریاؤں ندی نالوں پر غیر قانونی تعمیرات نقصان کی بڑی وجہ قرار آخر حکومت کب جاگے گی کب ہوگا قبضہ مافیاز کے خلاف ایکشن دریائے سوا اور نال علی میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار اسلامباد اور راولپنڈی کا مستقبل بھی خطرے میں بروقت ایک دمات اٹھانی کی ضرورت یہ ہے دریائے سوا جس کی پٹی کے ساتھ جگہ جگہ ہے غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار جو مستقبل قریب میں بڑے خطرے کو دعوت دے رہی ہیں ایک طرف دریائے سوا کے دونوں اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے تو دوسری طرف انتظامیہ نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی اور شہری آبادی کو قبضہ مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا مستقبل میں رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والی ریکارڈ اور طفانی بانشوں سے جڑوان شہروں میں بڑی تباہی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان چیئرمن روز نیوز اور سینئر صحافی اس کے نیازی دو دہائیوں سے تجاوزات کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں انہوں نے اپنے متعدد ٹی وی پروگراموں میں بھی ذکر کیا کہ دریا سوا کے کنارے غیر قانونی تعمیرات بڑا ظلم ہے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی نہ کی گئی تو بڑا نقصان ہوگا شامرات پر قبضوں کے خلاف اقرامات اٹھانا وقت کی ضرورت ہے موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھ کر منصوبہ بندی کرنی ہوگی دریا سوا کے بیٹ پر بننے والی غیر قانونی تعمیرات اور دریا میں پھیکے جانے والی گندگی کے دھیر کے باعث برساتی پانی کا بہاؤ متاثر ہو سکتا ہے جس کے باعث سلابی صورتحال کا خرشہ ہے ادھر نالا لئی میں بھی قبضہ مافیہ سے محفوظ نہ رہا اسلامباد اور راولپنٹی کے برساتی پانی کو اپنے اندر سمیٹ کر شہری آبادی کو محفوظ بنانے والا نالا لئی بھی سکڑ کر رہ گیا نالا لئی کے دونوں اطراف قبضہ مافیہ نے بلندوبان کے ماتے کھڑی کر دی جس کے باعث پانی کے قدرتی بہاؤ میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی ماضی میں بھی نالا لئی میں اونچے درجے کا سلاب دیکھا گیا ہے مستقبل قریب میں اگر غیر قانونی تعمرات کے خلاف فوری اقدامات نہ کیے گئے تو دریاء سما اور نالا لئی جڑوہ شہرہو کے آبادی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں واضح رہے کہ ملک میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث حالیہ ریکارڈ بارشوں اور سلاب کے باعث پندرہ سو سے زائد افراد جا بھاک ہو چکے ہیں لاکھوں گھر پانی کی نظر اور تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ہونے والی تبدیلیوں کا سامنا کرنے کے لیے بروقت اگرامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں اس سے بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا